نسکی صاحب یہ جو سفید فارم نسل پرستی ہے کیا اس کو آنے والے دنوں میں ہم بڑتاوہ دیکھیں گے مغرب اس کے خلاف کاروائی کرنے کو تیار ہے ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے دیکھیں جو یہ وائٹ سپرمیسی مومنٹس ہیں خاص کر امریکہ کے اندر وہ پچھلے کوئی دو تین سال میں کافی مضبوط ہوئی ہیں اور ایک تھنکنگ پروسس جو ہے وہ جو ہے آگے بڑھایا گیا ہے جو منفی تھنکنگ پروسس ہے اور ویسے بھی جو اس وقت حکومت ہے امریکہ کی جو صدر ٹرمپ کی وہ بھی ان فورسز سے لنک اپ ہوتی ہے جو ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ وائٹ سپرمیس جو تھنکنگ وہاں پہ چل رہی ہے اور اس کے ٹارگٹ جو ہے نا دو تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو مسلمان ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے دہشتگردی کو اسلام سے لنک کیا جاتا ہے آپ کو ان کی تحریروں میں ان کی گفتگوں میں یہ باتیں لگتے ہیں دوسرا اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے جو ایفرو امریکنز ہیں جو نسلی طور پر افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں امریکہ میں اب جنریشن سے موجود ہیں اور تیسرا جو اور غیر ملکی وہاں بات ہے خاص کر سپینش سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں تو یہ ٹرینڈ وہاں بڑھا ہے اسی طرح یہ ٹرینڈ آپ کو یورپ کے اندر بھی آپ کو رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی موومنٹ ملتی ہیں اور اب آپ نے لیٹسٹ مظہر دیکھا ہے نیوزی لینڈ کے اندر جو جنرل یہ کوائٹ کنٹری سمجھا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور وہاں کی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ان کا انٹیلیجنس کور کریں میں آپ سے ایک ذرا مزید فوال پوچھیں چاہتا ہوں ایسا واقعہ اللہ نہ کرے پاکستان میں ہوتا تو فوراں کہا جاتا اس میں پاکستانی فواج ملوث ہیں ہماری انٹیلیجنس فیل ہو گئی میں سارا ٹی وی دیکھتا ہوں اور میں ماننا چاہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا لیکن کبھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ جناب یہ جو اتنے بڑے بڑے گروپ دنیا میں رونما ہو رہے ہیں کیوں نہیں انٹیلیجنس ان کا پیچھا کرتی کیوں ان کو روکتی یہ سارا جو نزلہ ہے اسلام پر گرتا ہے اصل میں وہ فوکس ہی اسلام پر کرتے ہیں یعنی وہ وہاں کی اچھی خاصی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں مساجد کو کور کرتی ہے یعنی وہ فرایڈے پریئر جو ہے وہ اس کو انٹیلیجنس وہاں کی کور کریں امریکہ کا موجھے معلوم ہے بیشتر جگہوں پہ امریکہ میں فرایڈے پریئر کو انٹیلیجنس خیال یہ ہے کہ یہاں کوئی دہشتگرد نماز پڑھنے آیا ہے میٹنگ نہ کر رہے ہوں اس قسم کی تو آپ کی بات بلکل درست آپ نے فرمایا اگر یہ واقعہ پاکستان میں ہوا ہوتا اب تک توفان کھڑا ہو گیا ہوتا ہندوستان سب سے پڑا نرورہ پیٹ رہا ہوتا پھر اس کے بعد امریکہ والے ہوتے انسانیت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے انسانیت کو خطرہ آپ کو مغرب کے اندر بھی ملتا ہے نیوزی لینڈ میں جو ہوا ہے امریکہ کے اندر جو ہوتا ہے یورپ کے اندر واقعات ہوئے ہیں